موسیقی عزیز طنبہ اور طالبات ہماری یوٹیوب چینل نمود سہر میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں عزیز طنبہ آج کل ہم جن موضوعات پر لیکچر دے رہے ہیں وہ لحسانیات اور لحسانیات کا ایک زیلی موضوع ہے جس کو سوٹیات کہا جاتا ہے تو سوٹیات میں حروف تحجی یا الفابٹس بھی آتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بھی الفابٹس پر بات کی تھی کے الفابٹس کیا ہے یہ کیسی وجود میں آتے ہیں کن چیزوں کو ہم الفابٹ کہتے ہیں اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس طرح کے مختلف موضوعات پر ہم نے بات کی تھی کھل کے لیکچر میں یا پچھلے لیکچر میں تو اب جو لیکچر ہم دینے جا رہے ہیں اس میں ہم اسی لیکچر کے تسلسل میں کل جو چیزیں رہ گئی تھی آج ان میں سے کچھ کا تذکرہ کرتے ہیں کچھ پر بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم رسم الخط کیا ہے اس پر بات کریں گے دوسرا جو سوال ہے وہوں فونٹ اور رسم الخط میں کیا فرق ہے آج کل چونکہ اس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کا زمانہ ہے کمپیوٹر میں جب ہم ٹائم فنگ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ آتا ہے فونٹ تو فونٹ اور رسم الخط کیا ایک ہی چیز ہے یا یہ مختلف چیزیں ہیں تو اس پر بھی ہم آج بات کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ کوئسٹن ہوگا ہمارا یا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہو رسم الخط کی تاریخ عالمی منظرنامے پر ہم بات کریں گے دنیا کی جو معلوم تاریخ ہیں مختصرا ہم اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم رسم الخط کے متعلق بات کریں گے اسی طرح اردو جو رسم الخط ہے اردو رسم الخط کا ارتقہ اس پر بات کریں گے اور نستغلیق پر بھی بات کریں گے کہ نستغلیق کیا چیز ہے یہ کس قسم کا رسم الخط ہے تو یہ آج کے ہماری بنیادی موضوعات ہیں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے رسم الخط کیا ہے عزیز طلبہ کل ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی موز سے جو آوازیں نکلتی ہیں ان آوازوں کو تحریری صورت میں لکھنے کیلئے ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کو رسم الخط کہا جاتا ہے اب دنیا میں بہت ساری زبانیں موجود ہیں یاد رکھ کہ بولی جو ہے یا جس ہم گفتبو جو کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اس کو بولی یا زبان کہا جاتا ہے تو زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے اور جو رسم الخط ہے یا جو تحریر ہے وہ بعد میں وجود میں آ جاتی ہے تحریر کچھ زبانیں اب بھی ایسی ہیں جن کا رسم الخط موجود نہیں ہے تو رسم الخط دراصل کیا ہے کسی زبان کے لکھنے یا تحریر کرنے کا عمل ہے ایک طریقہ ہے اس کو ہم رسم الخط کہتے ہیں اب رسم الخط کیسے وجود میں آیا تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں چونکہ کل کے لیکچر میں ہم نے اس ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی تھی اس لئے میرے خیال میں آج آپ کا زیادہ ٹائم میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کہ رسم الخط کیا ہے یہ کیسی وجود میں آتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ رسم الخط کا آغاز کب سے ہوتا ہے تو عزیز طلبہ ہم جب تاریخ میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں قدیم تحضیبی سمیری تحضیب اسی طرح عراق میں سمیری تحضیب مصری تحضیب اور ادھر ہندوستان میں جو مونجو دڑو کی تحضیب ہے ہڑپا کی تحضیب ہے یا دیگر بھی چائنہ وغیرہ میں بھی جو مختلف قسم کی تحضیبی ہیں ان کے متاثرات جو ہے وہ مل رہے ہیں تو ان تحضیبوں سے آج کل کچھ ایسے سکھیں ملتے ہیں کتبیں ملتے ہیں جس پر اس زمانے کی تحریر درج ہے عزیز طلابہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رسم الخط کا افتداء کب سے ہوا یعنی پہلے پہل رسم الخط جو ہے یا خط لکھنا کس تحضیب میں شروع ہوا تھا لیکن یہ جو قدیم تحضیبیں ہیں یہاں سے جو کتبیں مل رہے ہیں ان کتبوں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں تحریر جو تھی یا خط جو تھی وہ خط جو تھا وہ رائے جو تھا اب سمیری تحضیب کے ہم بات کر رہے ہیں تو سمیری تحضیب یہ چار ہزار قبل مسیح کی بات ہے چار ہزار قبل مسیح یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے چار ہزار سار پہلی کی بات ہے تو نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ اگر آپ سنتے ہیں تو یہ اسی تحضیب کا نام ہے سمیری تحضیب ٹھیک ہے تو اب بھی عراق کے مختلف شہروں سے یعنی وہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں پر یہ لوگ آباد تھے تو وہاں کے مختلف شہروں سے اب کتبیں مل رہے ہیں جس پر اس زمانے کا رسم الخط اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں عزیز طلبہ یہاں پاکستان میں اور جس علاقے میں ابھی میں موجود ہوں اس علاقے میں بھی بعض قبرستانوں میں سے ایسے پتھر نکلتے ہیں جس پر ہمیں تو وہاں بیل بوٹے نظر آتے ہیں لیکن جو ماہرین ہوتے ہیں آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق وہاں کچھ تحریریں ہوتی ہیں ابھی پچھلے سال کی بات ہے یہ ہمارے پڑوس میں قبرستان ہے اس قبرستان میں کچھ پتھر تھے جس پر کچھ نقش و نگار کی گئی تھی تو دو تین لوگ آ گئے اگرچہ وہ آرکیالوجسٹ نہیں تھے عام لوگ تھے لیکن وہ اس فن میں ماہر تھے یعنی آثار قدیمہ کے متعلق وہ جانتے تھے تو میں نے عزراہ مزاق ان کو کہا کہ یہ کتنے خوبصورت ان جو پتر ہے ان پر نقش و نگار کی گئی ہے تو وہ کہنے لگے کہ یہ نقش و نگار نہیں ہے بلکہ یہ لکھائی ہے اس زمانے کی اور انہوں نے اس وقت جو نام دیا تھا آئی تینک اب میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن کوئی لاکڑی زبان یا اس طرح کی کا کوئی نام انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس زمانے کی تحریر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل چونکہ اس زمانے میں کوئی کاغذ یا اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں لوگ زیادہ تر پتھروں پر لکھتے تھے پھر پتھروں کے بعد جو زمانہ آیا تو لوگوں نے چمڑے کے اوپر یا لکڑیوں کے اوپر لکھنا شروع کر دیا پھر اس کے بعد کہیں جا کر کاغذ اجاد ہوا اور اس پر لکھنے کا رواد شروع ہوا تو اس زمانے کے اثارات ابھی تک موجود ہیں اور نکل رہے ہیں اور جو آرکیالوجیسٹ ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اب جو مصری تحضیب ہے مصری تحضیب کے بعد ہیرو غلیزی یا مصری اس کو ہیرو غلیزی یا مصری تحضیب بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اسی ہیرو غلیزی یا مصری تحضیب سے جو پتھر ملے ہیں یا جو کتبے ملے ہیں جو تحریر جو نشانات ملے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصر آباد ہوا سمیری خط یعنی یہاں پر جو خط پہلے عراق میں رائج تھا نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو اس سے پھر مصری خط وجود میں آ جاتا ہے اور مصری خط میں تقریباً دو ہزار نشانات تھے عزیز طلبہ احرام مصر کے اندر اگر آپ اس کے اندر کی تشویریں دیکھ لیں تو اس میں جگہ جگہ پر مختلق قسم کے نشانات اب بھی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کا رسم الخط تھا ٹھیک ہے اب اسی حیرو غلیزی صحیح تلفظ اس کا شاید یہی ہے تو اس میں یعنی اس وقت لکھائی موجود تھی تحریر موجود تھی پھر یہاں ہر پاور مونجو دڑو یعنی ہندوستان کی اگر ہم بات کریں پاکستان اور ان علاقوں کی بات کر لیں تو ہر پاور مونجو دڑو جو ہے یہ قدیم تحذیب ہے بتیس سو پچاس تین ہزار دو سو پچاس قبل مسیح سے دو ہزار دو سو ستر قبل مسیح یعنی تین ہزار دو سو پچاس قبل مسیح سے لے کر قد تک بائیس سو ستر تک یہ تحذیب جو تھی یا یہ شہر جو تھی یہ آباد تھی تو ان شہروں کے جو باقیات تھی یا وہاں سے جو اثار قدیمہ کی چیزیں نکل رہی ہیں وہاں سے جو کتبیں نکل رہے ہیں جو سکے مل رہے ہیں تو ان پر بھی تحریر درج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ہزار قبل مسیح یا تقریباً یہ جو زمانہ سیم بنتا ہے مصری تحذیب اور یہ جو ہماری یہاں کے ہڑپا اور منجو دڑوں کی تحذیب ہے ان کا زمانہ تقریباً سیم بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں ان علاقوں میں تحریر رائج تھی تو اس زمانے میں یہاں پر بھی تحریر یا رسم الخط جو ہے یا لکھنے کا عمل جو ہے یہ رائج ہو چکا تھا شاید بہت پہلے سے رائج تھا لیکن جو اثارات ہمیں مل رہے ہیں اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین ہزار دو سو پچاس قبل مسیح میں یہاں یعنی ہندوستان میں لکھنے کا عمل جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا ٹھیک ہے عزیز طلبہ اب یہ جو پندر سو قبل مسیح میں حیراتیقی خط لکھا گیا تو یہ بھی ایک رسم الخط کا نام ہے حیراتیقی ایک رسم الخط کا نام ہے اور یہ پندر سو قبل مسیح میں یہ لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اسی دور میں سامی خط بھی سامنے آیا یعنی یہ پندر سو قبل مسیح کی بات ہے حضرت موسیٰ یا اس سے تھوڑا سا پہلی کی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ حیراتیقی خط اور اس کے ساتھ ساتھ سامی خط یہ دو قسم کے خطوط اس وقت رائجت تھے اب سامی خط جو ہے سامی خط عبرانی عربی یونانی چینی روسی اور ہندوستانی زبانوں کے رسم الخط سامی رسم الخط سے ماخوز ہے ٹھیک ہے یعنی سامی رسم الخط سے آگے پھر بات بڑی اور اس سے یہ جو مختلف زبانیں ہیں عربی عربی کا اثر تو اس بورے علاقے پر ابھی تک موجود ہے اسی طرح دیگر جو زبانیں ہیں جس میں چینی روسی وغیرہ بھی شامل ہے یونانی بھی شامل ہے تو یہ سب سامی سے وجود میں آگئے ہیں وقتاں پہ وقتاں پھر ہر رسم الخط نے اپنی الگ شیف اور اپنی الگ حیعیت اختیار کی اور بات آگے تک بڑھتی گئی ہے اور ایک مکمل سسٹم وجود میں آتا گیا ٹھیک ہے عزیز طلبہ اسی پر اگر ہم بات کر لے تو حیراتیقی اور سامی ٹھیک ہے عبرانی پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو عربی اسی سامی سے آگے اگر ہم بڑھے تو عربی اور پھر عربی میں کوفی رسم الخط اسی طرح کوفی کے بعد جو رسم الخط وجود میں آیا وہ نسخہ اور تعلیق یہ مختلف قسم کی کیا رسم الخط وجود میں آتے گئے کوفی نسخہ اور نستغلیق کوفی رسم الخط جو ہے یہ حضور الفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رسم الخط جو تھا یہ رائج تھا قرآن فاق اسی رسم الخط میں لکھا گیا اور تقریباً پانچ سو سال تک اسی رسم الخط میں قرآن فاق لکھتا گیا کہا جاتا ہے کہ آج کل صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ اب بھی اسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوفی رسم الخط یہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت معاویہ وغیرہ اسی میں لکھتے تھے ٹھیک ہے کوفی یہ کوفہ اور بسرہ کے علاقوں میں یہ رسم الخط جو تھا رائج تھا اور پھر اس کے بعد یہ مکہ اور مدینہ میں بھی رائج ہوا تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جس طرح خط نسخہ خلیل احمد بیگ نے اردو لسانیات کی تشکیل میں جیسا لکھا ہے کہ خط کوفی جسے عرب میں ایک اور رسم الخط رائج تھا جسے خط کوفی کہا جاتا ہے خط نسخہ کی طرح یہ بھی نبتی رسم الخط سے ماخوز ہے کوفہ اور بسرہ میں کوفی رسم الخط جبکہ مکہ مدینہ اور مضافات میں خط نسخہ رائج تھا تو یہ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہیں لیکن اکثر محققین کا خیال یہ ہے کہ کوفی رسم الخط یہ تقریباً پانچ سو سال تک اس میں قرآن پاک لکھتا جاتا رہا پھر اس کے بعد چونکہ اس خط میں بہت زیادہ پیچیدیا پیدا ہو گئی تو اس کے بعد پھر خط نسخہ وجود میں آئے خط نسخہ ابن مقلع شیرازی ایک عالم ہے اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ جو حروف تحجی آج کل ہم لکھ رہے ہیں الف با تا یا تک یہ جو مختلف حروف تحجی ہے اس کی بنیاد بھی اسی نے رکھی تھی پھر ابن البواب ابن البواب یہ ایک اور عالم تھی اس نے اس خط کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا خط نسخہ کو خط نسخہ میں پھر شروع شروع میں تو یہ ایک سادہ قسم کا خط تھا پھر اس میں بھی نقش و نگار اور مختلف قسم کی خطاتیہ سامنے آتی گئی تو جو خطاتی بعد میں خالد ابن الحاج یہ ایک خطات تھے اس نے مسجد نبوی میں اسی خط کے ذریعے ایک قرآن پاک کی ایک صورت بھی لکھی تھی اسی طرح اسی نسخہ میں انہوں نے ایک قرآن پاک بھی تحریر کیا تھا تو قرآن پاک وہ اس قرآن پاک کو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے خدمت میں پیش کیا علانہ کہ وہ قرآن پاک انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے فرمایش پر لکھا تھا لیکن جب وہ c قرآن پاک انہوں نے پیش کیا تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا اس کی تعریف کی لیکن یہ کہہ کر اس کو واپس کر دیا کہ میرے پاس اس کی قیمت تو خط نسخہ کی بابت ہم بات کر رہے ہیں یہ خط نسخہ اس وقت تک رائج تھا پھر اس کے بعد جو ہے سوری کوفی خط اس وقت تک رائج تھا پھر اس کے بعد خط نسخہ رائج ہوا اور خط نسخہ سے پھر خط تعلیق فارسی میں یہ بہت پرانے زمانوں سے فارسی اس میں لکھی جاتی تھی تو نسخہ اور تعلیق دونوں کو آپس میں ملا کر نستعلیق ایک رسم الخط وجود میں آیا نستغلیق یعنی نسخہ اور تعلیق ان دولوں رسوم الخط کو آپس میں ملا کر اس سے نستعلیق وجود میں لایا گیا یہ چودوی اور پندروی صدی اسی کی بات ہے مطلب اتنی پرانی بات یہ نہیں ہے خط نستغلیق کا ارتقاء جو ہے یہ بھی ایران میں ہوا اور خاجہ میر علی تبریزی خاجہ میر علی تبریزی یہ اس خط کے موجت تھی اس نے اس خط کو ایجاد کیا تھا پہلی بار اس خط کو انہوں نے لکھاتا یہ جو نستغلیق خط ہے یہ اس کو بہت زیادہ شہرت مل گئی ہے اور تقریبا تقریبا آدھی دنیا تک یہ خط جو ہے یا یہ رسم خط جو ہے اس میں یہ رائج ہو گئی ہندوستان کے اکثر علاقوں میں اکثر زبانی اردو آج کل بھی اردو اسی میں لکھی جاتی ہے اسی طرح دیگر جو زبانی ہے پشتو ہے سندھی ہے فارسی زبان ہے عربی زبان بھی بعض لوگ جو ہے وہ عرب کاتیبین جو ہے وہ بھی اسی خط میں وہ لکھتے ہیں اسی طرح عثمانی سلطنت میں بھی یہ خط جو تھا نستغلیق جو تھا یہ رائج رہا اگرچہ وہاں پر اس کا نام تعلیق تھا لیکن اس تعلیق سے مراد فارسی تعلیق نہیں ہے فارسی تعلیق کو عثمانی لوگ قدیم تعلیق کہا کرتے تھے اس مسلطنت عثمانیہ میں نستغلیق یہی خط جو آج کل اردو میں رائج ہے یہ رائج تھا عزیز طلبہ جو ڈراما ہے ارتغل اس میں ایک خط دکھایا جا رہا ہے اگرچہ ارتغل بہت پرانے زمانی کی بات ہے اس وقت نستغلیق وجود میں نہیں آیا تھا لیکن اس میں ایک خط جو ہے وہو نستغلیق فونٹ میں دکھایا جا رہا ہے نستغلیق جو رسم خط ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے تو اکثر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض جو ہے وہو بجا ہے کیونکہ ارتغل جو ہے وہو کوئی گیارہ سو کے لگ بگ وہو گزرے ہیں ٹھیک ہے اور نستغلیق جو ہے یہ پندرہ سو اور سولہ چودہ اور پندرہ سو یعنی چودہ سو سے لے کر پندرہ سو اس درمیان میں یہ خط وجود میں آ گیا تھا اس بسم کا رسم الخط وجود میں آ گیا تھا تو جو لوگ اعتراض اس پر کرتے ہیں وہ حق بجانب ہے شاید ڈائریکٹر میں سے کچھ غلطی اس میں ہو گئی ہے اسی طرح چائنہ میں جو غوز ترک قبائل ہے وہاں پر بھی نستغلیق خط جو تھا وہو رائچ تھا تو آج کل اس کا سلسلہ جو ہے وہ کشمیری زبانوں تک اسی طرح جو گلگت ولتستان کے مختلف زبانیں ہیں وہو بھی اسی خط میں لکھی جا رہی ہیں تو نستغلیق خط جو ہے یہ بہت زیادہ آج تک یہ مشہور ہے اور دنیا کے اکثر ممالک میں یہ خط جو ہے استعمال ہوتا رہا ہے اس کی پھر ذہنی قسمیں ہیں یاد رکھیں میں نے پہلے ایک بات کی تھی کہ فونٹ اور رسم خط میں کوئی فرق ہے یا نہیں تو عزیز طلابہ آج کل جب ہم کمپیوٹر میں ٹائفنگ کرتے ہیں اردو لکھتے ہیں یا انگلیش لکھتے ہیں تو ہم فونٹ چینج کرتے ہیں اب فونٹ کیا رسم خط ہے یا یہ اس سے الگ چیز ہے تو کل بھی میں نے اس پر بات کی تھی آج پھر کہہ رہا ہوں کہ فونٹ ایک رسم خط کے اندر مختلف سٹائلز ہوتے ہیں انداز ہوتے ہیں حروف تحجی یا الفابرز وہی ہوتے ہیں صرف اس کے لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے مطلب یا تو ان کو لمبا کر کے لکھا جاتا ہے یا اس میں کیا کیا جاتا ہے اس کو تھرچا کر کے لکھا جاتا ہے سیدھا لکھا جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کے سٹائلز ہے اس کو ہم فونٹ کہتے ہیں اور اردو میں اس کو خطاتی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے فونٹ یا سٹائل یا انداز جو ہوتے ہیں یہ ایک ہی رسم الخط کے اندر کیا ہے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کمپیوٹرز میں جب ہم لکھتے ہیں تو فونٹ کی زیل میں اردو بالخصوص جب ہم انفیج یوز کرتے ہیں تو اس میں وہ نوری نستغلیق لکھتے ہیں اس طرح نسخہ بھی لکھتے ہیں مختلف قسم کے جو رسم الخط ہے وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں یاد رکھے اس وقت عربی جو حروف تعجی ہے یا جو عربی رسم الخط ہے دنیا میں وہ دو طریقوں سے رائج ہے ایک نسخہ ہے ابھی تک عرب کے جو ممالک ہے وہ اسی رسم خط میں عربی لکھتے ہیں اور ایک نستغلیق ہے جو یہاں جس میں ہم آج کل اردو لکھ رہے ہیں اردو کی بھی بعض کتابیں جو ہیں وہ خط نسخہ میں لکھی جاتی ہیں آج کل بھی لکھی جا رہی ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی جو کتاب ہے اردو عدو کی تاریخ کے حوالے سے وہ خط نسخہ میں لکھی گئی ہے اس طرح اردو عدب یا تنقید کے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو خط نسخہ میں لکھی گئی ہیں لیکن عام طور پر عام لوگ جو ہے وہ اسی نستغلیق کو استعمال کر رہے ہیں تو نستغلیق کی پھر زیلی فونس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا سٹائلز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ان میں نستغلیق برجستہ اس کو نستغلیق شکستہ نوری نستغلیق یا جمیل نوری نستغلیق کے نام سے بھی اس کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح فارسی نستغلیق ہے دہلوی نستغلیق ہے اور لاہوری نستغلیق ہے اب وہ تفصیل میں جانی کی ضرورت نہیں ہے یہ جو خطات لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو ڈیزائن بناتے ہیں مختلف قسم کے وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ ان میں کہاں کہاں پر فرق ہے اور کس قسم کے اس میں ڈیزائن اختیار کرنے ہوتے ہیں تو عزیز طلابہ ہم نستغلیق پر بات تک پہنچ گئے ہیں اب اس کے بعد اردو حروف تحجی کی بات کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں آج کیلئے اتنا ہی کافی ہیں اسی موضوع کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے کل اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ اردو حروف تحجی پر بات کریں گے پھر اردو جو رسم الخط ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آج تو ہم تحریخ پر بات کر رہے تھے کل ہم بالخصوص رسم الخط پر بات کریں گے اردو رسم الخط پر تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہے اللہ موسیقا 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 موسیقا